پرانے زمانے میں یہ ڈرس دلہن پہنتی تھی اب نہیں پہنتی ہے اب موڈرن کے حساب سے پھر ڈرسز بھی چینج ہو گئے یہ پھر ہم لوگ وقی زبان میں اس کو بیٹ بولتے ہیں پرانے زمانے میں دلہا پہنتا تھا اکڑی اور یہ چیزیں پھر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے پرانے زمانے میں پھر پلیٹس الگ الگ نہیں ہوتے تھے لیکن وہ ایک ہی جگہ میں بیٹ کے کھٹا کھانا کھاتے تھے یہ پھر سارا فوڈ سٹوریج ایریا ہے پرانے زمانے میں سکس منت سردیوں کے لیے سٹوک رکھتے تھے اس کے اندر پھر سلیڈ سٹونز لگے ہوئے ہیں تاکہ کیڑے وغیرہ نہ پڑے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ کرتی باری میں ہم لوگ یوز کرتے تھے پرانے زمانے میں اس سائٹ پہ جو ہے بلیک وہ یاک کیٹل ہے پرانے زمانے میں پھر اس سے صفائی کرتے تھے پرانے زمانے میں رومز الگ الگ نہیں ہوتے تھے یہ جو پورشن سے ادھر ہی سوتے تھے کھانا ادھر ہی کھاتے تھے یہ پھر ڈرائی فروٹ سٹوریج ایریا ہے اور جو میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہ فرمان خانہ ہم لوگ بولتے ہیں سیکنڈ پہ پھر فرمان خانہ ہے ہم لوگ وقی زبان میں اس کو پلوس بولتے ہیں یہ یاک منٹ گوٹ ہیر سے پھر بناتے ہیں میرا نام حسینہ ہے تو اولڈ ہاؤس میں آپ لوگوں کو والکم کرتی ہوں یہ گھر اولڈ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے وخی پامیری ہاؤس ہے ہسٹری ایگزائیٹ نہیں پتا کوئی سات سو کہتا ہے کوئی نو سو سال ورثے میں ہمیں ملا ہے میرے ہسپنڈ کو کلچر پھر ہمارا اس طرح ہے گھر کے جو بزرگ خاتون وہ یہاں لفٹ سائیڈ پہ بیٹھتی ہیں مرد رائٹ سائیڈ پہ بیٹھتا ہے بیچ میں پھر کوکنگ ایریا یہاں پہ جب آگ جلاتی تھے یہ دنوے کی وجہ سے بلیک ہو گئی ہے فائیف پلر کا جو کانسپٹ ہے ایک دو تین چار پانچ پنجتن پاک کے نام سے ہیں ہولز کے گرد بھی موڈرن گروہ میں فائیفی ہوتے ہیں لیکن اس گھر میں چار چار فرشتے کے نام سے پرانے زمانے میں رومز الگ الگ نہیں ہوتے تھے یہ جو پورشن سے ادھر ہی سوتے تھے کھانا ادھر ہی کھاتے تھے شادی بیان میں پھر اس گھر کو اس طرح استعمال ملاتے ہیں وہاں پہ ڈول بجاتے ہیں اس ایریے کو وخی زبان میں پستراج بولتے ہیں یہاں پہ ناچتے ہیں اس کو یورچ بولتے ہیں اس کے اندر پھر گران فوڈ سٹوریج ایریا اس میں لسی بناتے تھے پرانے زمانے میں ہمارے یہاں پہ اپریکوٹ زیادہ ہیں پرانے زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھے تو اپریکوٹ سیڈز اس میں کرشٹ کر کے اس سٹون پہ آئل نکالتے تھے دروازے چھوٹے چھوٹے اس لیے ہیں پرانے زمانے میں تھنڈ ہوتی تھی دوسرا یہ کی رسپیکٹ جھک کے پھر گر میں داخل ہونا اس کے اندر گران فوڈ سٹوریج ایریا یہ پھر سارا فوڈ سٹوریج ایریا ہے پرانے زمانے میں سکس منت سردیوں کے لیے سٹوک رکھتے تھے اس کے اندر پھر سلیڈ سٹونز لگے ہوئے ہیں تاکہ کیڑے وغیرہ نہ پڑے پھر اسی سٹونز اس کو کور کر دیتے اس سے تھوڑا موڈرن یہ ہیں یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ بھی سٹوریج کے لیے یوز کر دیتے فرسٹ فلور پہ درائی فروٹ سٹوریج ایریا اس کے اوپر سیکنڈ پہ پھر ہم لوگ فرمان خانہ بولتے لائک عبادت کا اور نیو سٹون جو نظر آ رہے یہ کریکس پڑ گئے تو سپورٹ کے لیے لگایا اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ میرے خیال سے جاؤ اور گندوم زیادہ ہوتے تھے ایک ہم لوگ وخی زبان میں اس کو بکلا بولتے ہیں بروشس کی میں میرے خیال سے بکا کی یہ مجھے نہیں پتا بکویٹ بھی میرے خیال سے بولتے ہیں اس کو یہ پہ آئی بیکس ہونز ہے ہم لوگوں نے ایسے ہی ڈیکوریشن کے لیے لگایا پرانے برطن سے لکڑی اور یہ چیزیں پھر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے پرانے زمانے میں پھر پلیٹس الگ الگ نہیں ہوتے تھے لیکن وہ ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے کھٹا کھانا کھاتے تھے اور اس میں پھر کھانا بناتے تھے بروشس کیا کہتے ہیں ہم لوگ لوٹ بولتے ہیں وخی زبان میں اس کو اور یہ پھر یہاں کے لوکل خواتین ہنڈیکرافٹ سے وہ یہاں کے لوکل خواتین رکھتے ہیں جو خواتین گروں سے نہیں نکل سکتے تو وہ یہ چیزیں یہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ میں ان کی ہلپ کروں تو ٹوریسٹ آتے ہیں تو یہ چیزیں پھر بیچنے والے ہیں سیل آئیٹم سے اس میں پھر اپریکوٹ آئل ہے ڈرائی اپریکوٹ ہے ڈیفرنٹ ہنڈیکرافٹ سے یہ پھر چرخہ ہمارے یہاں پہ ان کے جو ٹوپی اور سویٹر بناتے ہیں اس سے پھر داگہ بنتا ہے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ کیتی باری میں ہم لوگ یوز کرتے تھے پرانے زمانے میں اس سائیڈ پہ جو ہے بلیک وہ یاک کی ٹیل ہے پرانے زمانے میں پھر اس سے سفائی کرتے تھے اس سے جو اوپر ہیں ہم لوگ وخی زبان میں اس کو یازن بولتے ہیں وہ اینیمل سکین پرانے زمانے میں اس میں لسی بناتے تھے اس کو پانی میں بھگوکے وہ سوفٹ ہوتا تھا پھر اس میں لسی بنتی تھی پرانے زمانے میں یہ ڈرس دلہن پہنتی تھی اب نہیں پہنتی ہے اب موڈرن کے حساب سے پھر ڈرسز بھی چینج ہو گئے یہ پھر ہم لوگ وخی زبان میں اس کو بٹ بولتے ہیں پرانے زمانے میں دلہا پہنتا تھا اور بزرگ حضرات اب پھر وہی بات کی موڈرن تو یہ چینج ہوا ہے تو اب بزرگ حضرات صرف سردیوں میں پہنتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی کلچر شو وغیرہ ہو تو اس میں پھر پہنتے ہیں باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ کارپٹس لگے ہوئے ہیں یہ انٹی کے اسی سال پرانا یہ بھی سیل آئٹمز ہیں یہ بھی بچایا جو یہ شیپ پول کا ہے یہ جو یہاں پہ آپ لوگوں کو دو نظر آئیں گے یہ پھر شیپ پول کا بنتا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہے تو پرانے زمانے میں یہ زیادہ یوز ہوتے تھے یہ پھر شیپ پول کا بنا ہے یہ جین بولتے ہیں اس کو وقی زبان میں اور جو سائٹ پہ ہے یہ والے رگز ہم لوگ وقی زبان میں اس کو پلوس بولتے ہیں یہ یاپنڈ گوٹ ہیر سے پھر بناتے ہیں دروازے اور پلرز پہ جو ڈیفرنٹ کاروینگز گروہ میں ڈیزائن ہوں گے سیم ہوں گے اس گر میں الگ الگے سیکنڈ پہ جو عبادت کا ہے یہ دوسرے گروہ میں نہیں ہے اچھا اس کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے کہ کون سی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے یہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ مڈ اور سٹون یوز کرتے تھے لکڑی مڈ سٹون اس وجہ سے پھر باہر جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اندر تھنڈا رہتا ہے اور پرانے زمانے میں جب زیادہ تھنڈ ہوتی تھی اندر جب آگ جلاتے تھے تو گرم رہتا تھا تو یہ گھر کے خاصیت پر پرانے زمانوں میں پھر یہ ہے ان کے یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں پہ بھی گرمی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی پرانے گھر کے سٹائل کے حساب سے جیسے مڈ اور پتھر کے بناتے ہیں یہ کیوں نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ اندر جب وہ لوگ آتے ہیں تو تھنڈا ہے اور باہر جب نکلتے تو ظاہر سے باتیں باہر دوپ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ زیادہ پسند کرتے ہیں پھر پرانے عبادی نظر آئیں گے یہ ایریا قلحہ کے نام سے مشہور ہے اول سٹیلمنٹ ابھی لوگ اتنا زیادہ نہیں رہ رہے کم کرانے ہیں جو رہ رہے یہاں پہ باقی نیو گھر بنا کے شفٹ ہوئے اس سائٹ پہ پھر ڈرائی فروٹ سٹورج ایریا کھریکس کی وجہ سے اندر ہم لوگوں نے کچھ رکھا نہیں ہے یہ پھر ڈرائی فروٹ سٹورج ایریا ہے اور جو میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہ فرمان خانہ ہم لوگ بولتے ہیں سیکنڈ پہ پھر فرمان خانہ ہے اس کا کیا فنشن ہے یہ پرانے زمانے میں پھر اپریکوٹ یہاں پہ ڈرائی کر کے پھر اس کو اندر سٹور کرتے تھے یہ پھر ڈرائی اپریکوٹ والے چیزیں ہیں پرانے زمانے میں خیر ابھی ہم لوگ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ چھت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ چیزیں بھی رکھیں یہ اس کے اندر پھر والز پہ کھریک کے اوپر سے پھر لکڑی بھی ٹوٹ گئی ہے پھر ستھو Center پھر سچen جیاز